اسلام علیکم کیا آپ چاہر ہیں میرے عزیز دوستوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب محفوظ صحت وندر خوشحال ہوں گے خوابوں کی تابعیر میں آج ہماری ٹاپک ہیں تین سورسیں جو ہرکے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سورہ روم کو خواب میں پڑھنے کی تابعیر سورہ سجدہ کو خواب میں پڑھنے کی تابعیر اور سورہ الاحزاد کو خواب میں پڑھنے کی تابعیر لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے مزید خوابوں کی تابعیر جاننے کے لیے پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر مائی چینلز زمویڈی شمائیر تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ویڈیو اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ روم کو خواب میں پڑھنے کی تابعیر میں آپ کو ہر ویڈیو کی طرح اس ویڈیو میں بتا دوں یہ ویڈیو جس میں میں آپ کو تابعیرات بتاتی ہوں یہ تمام تابعیریں جو ہیں وہ میں اپنے پاس سے نہیں بلکہ ماہر اور جید علماء علماء تابعیر سے میں محسوس کرتی ہیں ان کے رائے کے مطابع بتاتی ہیں یعنی کہ جو لوگ خواب بتانے کے تابعیر میں ماہر علماء تھے ان کے رائے کے مطابع میں یہ آپ کو سارے ویڈیو میں بتاؤں گی سب سے پہلے بات کر دیتے ہیں سورہ روم کو خواب میں پڑھنے کی تابعیر تو حضرت سب سے پہلے ہم جو سب سے ماہر جو ہیں فواب کو بیان کرنے والے فواب کی تابعیر بیان کرنے کے لئے وہ ہے حضرت ابن سرین حضرت ابن سرین کے مطابع اگر کوئی شخص فواب میں سورہ روم پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روم ملک کے شخص فتح کرے گئے یہ تھا حضرت ابن سرین کے مطابع اگر ہم بات کرتے ہیں حضرت ابراہیم قرمانی کے لحاظ سے تو ان کے مطابع حضرت ابراہیم قرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے خواب میں سورہ روم پڑھتا ہے تو یہ اس بات میں اشارہ ہے کہ صاحبِ خواب دینِ الٰہی میں کوشش کرے گا اور اس یعنی جہاد کرے گا دینِ الٰہی میں وہ جہاد کرے گا اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا اور اس کا انجام جو ہوگا وہ نیک ہوگا اگر ہم بات کریں حضرت جعفر کی رحمت اللہ علیہ کے مطابق تو حضرت جعفر صادق کے مطابق جو شخص خواب میں سورہ روم پڑھتا ہے تو اس صاحبِ خواب جو ہے وہ لوگوں میں دین کی اصلاح کا قابل ہوگا یعنی لوگوں میں اس سے دین کی اصلاح ہوگی یہ تو تھی سورہ روم کو خواب میں پڑھنے کی تعبیر اب ہم بات کرتے ہیں سورہ سجدہ کی سورہ سجدہ کے اوپر سب سے پہلے حضرت ابن سلیم فرماتے ہیں کہ جو شخص خواب میں سورہ سجدہ پڑھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو صاحبِ خواب ہے وہ گناہ سے توبہ کرے گا اور سربا سجدہ یعنی جو جب اس کا سر سجدہ میں پڑھا ہوگا تو وہ اس دنیا سے راحت فرمائے گا پردہ کر لے گا یہ تو تھی حضرت ابن سرین کے مطابق سورہ سجدہ کی تعبیر خواب میں پڑھنے کی اب ہم بات کر لیتے ہیں حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی ان کے مطابق اگر کوئی شخص خواب میں سورہ سجدہ پڑھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے کام میں آقبت ہوگی یعنی کہ ہر کام میں اسے سکسیس ملے گی ہر کام میں اسے کامیابی حاصل ہوگی تو یہ تو تھی سورہ سجدہ کو خواب میں پڑھنے کی تعبیر اب ہم چکتے ہیں سورہ الہزاب کی طرف جو کہ ہے اس آج کی ویڈیو کی آخری سورت تو جنہاں سورہ الہزاب کو اگر کوئی خواب میں پڑھے تو اس کی تعبیر حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہ کی مطابق یہ ہے حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمائے اگر کوئی شخص خواب میں سورہ الہزاب پڑھتا ہے تو دلیل ہے کہ وہ مال پائے گا اور نہ شرف مال پائے گا وہ بلکہ دشمن کو بھی دیتا اگر ہم حضرت ابراہیم کروانی رحمت اللہ علیہ کے مطابق دیکھیں تو انہوں نے فرمائے کہ اگر کوئی شخص خواب میں سورہ الہزاب پڑھتا ہے تو دلیل ہے کہ صاحبِ خواب یعنی جس نے خواب دیکھا ہے وہ سو دنات پائے گا یعنی سو اگر ہم آج کرتے مطابق دیکھیں تو سو سونے کے سکھے پائے گا اگر ہم حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے مطابق سورہ الہزاب کی تابیر دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق یہ ہے کہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص خواب میں خود کو سورہ الہزاب پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا مطابق یہ ہے کہ صاحبِ خواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اتباہ کرے گا اور اس کے علاوہ احقامِ الہی کی مطابق کرے گا یعنی پیل بھی کرے گا پرہیزدار ہوگا اس کا خاتم جو ہوگا وہ بالخیر ہوگا تو جناب یہ تک ہی میری آج کی ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور مزید فاغوں کتابیت جاننے کے لیے پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں مائی چینل زنبیر شمائی اللہ حافظ